اسلام علیکم ویورز آج کی ہماری ویڈیو ہمالیان آئیبیکس اور مارہور کے متعلق ہے اور یہ بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہے اسے سٹارٹ چینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آئیبیکس ایک ماؤنٹین گوٹ ہے جو پاکستان میں ہمالیہ پہاڑی سسلے میں پائے جاتے ہیں یہ بہت نایاب ہیں اور پاکستان میں ان کی کل تداد بارہ ہزار کے قریب رہ گئی ہے یہ نایاب ماؤنٹینیس گوٹ ہمالیہ کے بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں میں نظر آتے ہیں اور یہی چٹانے ماں کی طرح خوراک کی فراہمی اور شکاریوں سے محفوظ بھی رکھتی ہے ہمالیہ نائبیکس سطح سمندر سے قریب چار ہزار میٹر کی بلندی پر ہترناک چٹانوں میں پائے جاتے ہیں یہ ہترناک پہاڑوں اور چٹانوں میں بنے غاروں میں رہتے ہیں جو شکاریوں سے بلکل محفوظ ہوتے ہیں پاکستان میں اس کردو اور گلگت بلتستان میں ان کی سیزنل ہنٹنگ گیم منقض ہوتی ہے جس میں پاکستان اور غیر ملکی ہنٹر اس کا شکار کرنے کے لیے قریب دو سے تین کروڑوے پاکستانی لیسنس فیز پاکستانی گورنمنٹ کو ادا کرتے ہیں جس میں سے ایک بڑا حصہ اور بڑی رقم مقامی لوگوں کو بھی ادا کی جاتی ہے ایک نر ہائبیکس کا وزن سو کلو گرام کے قریب ہو سکتا ہے اس بھاری برکم جسم کو مضبوط ٹانگیں اور کپ سکرنما گھر سہارا اور مضبوط پکٹ بنائے رکھنے میں مدد کرتے ہیں ایبیکس ستر سے اسی ڈگری اینگل پر بھی ایسے چل سکتے ہیں جیسے ہموار سڑک پر ہو ان کی جسامت اور بناوٹ بھی ایسے پہاڑوں کی چٹانوں پر چلنے اور رہنے میں مدد کرتے ہیں ایبیکس بہت طاقتور اور مضبوط جانور ہوتے ہیں یہ دنیا کے ویترین ماؤنٹین کلائمر بھی ہوتے ہیں مضبوط ٹانگیں اور سلیک جسامت انہیں بہت لمبی چلانگ لگانے میں مدد کرتی ہیں قریب تین سے چار میٹر کی چلانگ آرام سے لگا سکتے ہیں اسی طرح چھوٹے جیو بھی وہی کمال کی مہارت رکھتے ہیں اور اتنا ہی لمبا جھم بھی لگا سکتے ہیں ان پہاڑوں سے نہ تو یہ گرتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی چھوٹ لگتی ہیں نر آئیبیکس زبان نکال کر بڑے منفرد انداز میں اپنے مادہ سے دوسرے الفاز کو راستے سے ہٹانے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور اجازت ملنے پر اس طرح کے خطرناک فٹ پال اور ہاکی کے طویل میچز چلتے رہتے ہیں اور یہ توالت کئی کئی گھنٹوں تک چلتی رہتی ہے اور اکثر جان لیوہ بھی ثابت ہوتی ہے اور نر الفہ مارخوروں کا بھی یہی دستور ہوتا ہے ویورز جہاں شکار ہو شکاری ضرور موجود ہوتے ہیں چونکہ آئیبیکس پہاڑوں اور بلندی کا دواتشاہ تصور کیا جاتا ہے لہٰذا شکاری بھی ان کے گوشت کے لذت چکنے کے لیے بتدریج شکار کرنے کے نئے طریقے سیکھے ہیں سہرے فری سنو لیپرڈ ہے جو بجلی کی رفتار سینی چٹانوں پر آئیبیکس کو شکار کرتے ہیں اور ان کے گوشت کی دعوت اڑاتے ہیں ویورز آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ایگل ماؤنٹین گوشت کو کسی طرح اپنے گھنسے سے دور کرنے کی کوشش میں ڈٹا ہے یہ بالکل ایسا نہیں یہ آئیبیکس کا ہی شکار کرتے ہیں لیکن بہت منفرد انداز میں پہاڑ سے اٹھا کر انچائی سے نیچے پٹک دینا اور پھر مزے سے دعوت اڑانا یہی ان کا شکاری انداز بن چکا ہے چھوٹے آئیبیکس کیونکہ کام وزن اور کام ہوشیار ہوتے ہیں اس لیے بہ آسانی ان کا شکار بن جاتے ہیں البتہ بڑے آئیبیکس زیادہ ہوشیار اور طاقتور ہونے کے باعث ایگل کے ہی شکاری تقنیق کو اپناتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ایگل ان کو آسمان کی انچائی سے زمین پر پٹک دے یہ خود بہت ڈھلان سے نیچے بھاگنا اور خود کو پٹکنا شروع کر دیتے ہیں اور بلاہر شکاری کے شکنجے سے پچھ نکلتے ہیں ایگل کی طرح ماؤنٹین گورس کا ایک اور مہتی اور کام چلاک شکاری بھالو یا بیئر بھی ہے جو کبھی حسرت پر نگاہوں سے آئیبیکس اور دوسرے پہاڑی جانبالوں کی تاک میں مصروف نظر آئے گا تو کبھی آئیبیکس کی طرح ماؤنٹین کلامنگ کرتے دیکھ پائیں گے یا ان کا تاکوب کرتے ہوئے البتہ آئیبیکس کی پھرتی اور انچائیوں پر باتشاہت کی وجہ سے بھالو کو کم ہی شکار کرنے میں کامیابی ملتی ہے ویورز پہاڑی گورس کے شکاری لیپرڈ، بھالو اور ایگل ہی نہیں ہوتے بلکہ برف کے دودے یا ایوالانچز جو دھرانوں پر آئیبیکس کے ہیبیٹیٹس کو لاکھوٹن برف نیچے دفن کر دیتے ہیں عموماً یہ جانور ان قدرتی آفات سے بچ بھی نکلتے ہیں لیکن پھس جانے کی صورت میں قیمت صرف موت ہوتی ہے ویورز، تمام پہاڑی گورس حصوصاً آئیبیکس اور مارخور فیزکس کے اور گرائیوٹی کے حصولوں کے بلکل برعکس چلتے ہیں یہ آپس میں لڑتے، شکاریوں سے بچتے اور انچائیوں اور چوٹیوں پر راج کرتے ہیں یہ آئیبیکس ہے موسیقی